ہن سننے میں آیا ہمارے ایک حضرت نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا علم تھے ان پڑھ تھے لہٰذا وہ ماذا اللہ غلطی ان سے ہوئی اور قرآن میں ویسے ہی کے ویسے ہی وہ غلطی آگئی مگر یہ معاملہ کیا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں آج بھی ہیں غلط گرامر استعمال ہوئی ہے قرآن میں یعنی ہم ایرر اور مسٹیکس دیکھ سکتے ہیں قرآن میں یہ رب تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے قرآن نے کہا خبردار میرے رسول کی آواز پر آواز بھی بلند نہ کر دوسرہ خبردار میرے رسول کے آگے بھی مت چلو آگے نہ بڑھو یہ تیسی بات چوتھی بات تیسی بات یہ ہے کہ رسول کا جو اسٹیٹس ہے جو مقام اور مرتبہ ہے میرا رسول جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وہی ہے کہ دنیا عالم میں یہ روش آپ کو کہیں نہیں ملے گی کسی بھی مذہب و مسلک میں یا کسی بھی دوسری جگہ پر آج تک کسی بھی دیگر رسول کی امتوں نے کبھی بھی اپنے رسول کی آحانت نہیں کی کبھی توہین نہیں کی سبقت لزانی اور ہوتی ہے پری پلین اور ہوتا ہے یہ جو بار بار گستاخیاں بار بار اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ ہے جو اسے مسلسل یہ چیزیں کہلوا رہا ہے اگر انسان محتاط ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے سہون ہوا ہے تو وہ فل فور یہ کیا ہے کہ ایک پریشر گیا تو اب آپ کو معافی بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے توبہ بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ کو توبہ کرنے ہوتے تو آپ پہلی فلیٹ پکڑ گئے مدینہ ہوتے آپ روزہ رسول پہ جا کے ٹکرے مارتے وہاں جا کر معافی مانگتے ریسنٹی ایک بیان ہمارے ایک بہتی مہربان دوست نے دیا اور ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات پیئے مگر میں وہ تعلقات جو حضور سعید عالم سے ہیں وہ معزز رکھ کر اس چیز کو سمجھنے اور کھولنے کی کوشش کرتے ہو تاکہ اس کا ستباب بھی کیا جا سکے ایک بیان سننے میں آیا ہمارے ایک حضرت نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا علم تھے ان پڑھ تھے لہٰذا وہ معزز اللہ غلطی ان سے ہوئی اور قرآن میں ویسے ہی کی ویسے ہی وہ غلطی آگئی مجھے بہت خوشی ہے کہ اس حوالے سے اب معافی اور معذرت بھی کی گئی ہے وہ جملے بھی واپس لیے گئے ہیں مگر میں اس کو کھولنا اور پھر اس کے بعد سردباب کرنا اس لیے بہتر سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی اس طرح کی چیز نہ کرے یہ کیا بات صحیح ہے کیا حضور سے اس طرح کی چیز توقع کی جا سکتی ہے کہ سرور کائنات جس کے ساتھ کچھ وقت پا کر ان کی گود میں پرورش پا کر ان کا لواب چوم کر کوئی باب مدینت العلم بن جائے کیا اس کے علم میں کوئی کمی کوئی ناکسیت ہو سکتی ہے سب سے پہلے میں مولانا فیصل عزیز بندگی صاحب سے ترخواست کرتا ہوں کہ اس پیزار خیال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا تذکرہ جب بھی کیا جائے اس کے لیے ایسے الفاظ کا چناہ ہو جس میں امکان بھی نہ ہو کہ کوئی عدب کے منافی پہلو نکالا جا سکے جہاں تک بات آپ نے فرمائی کہ رسول اکرم کو انپڑھ کہنا یا لا علم کہنا لا علم تو کوئی بھی نہیں کہتا اس لیے کہ وہ علم دینے کے لیے آئے ہیں انپڑھ جو کہا گیا وہ بھی ایک لفظ امی سے استدلال کر کے لیکن قرآن حکیم کے فہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے قرآن حکیم ایک طرف سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا جب امیین کی نسبت عام بندوں کی طرف ہوگی تو وہاں پر آپ انپڑھ مراد لیں لیکن جب لفظ امی کی نسبت رسول اکرم کی طرف ہوگی جیسے سورہ آغراف قرآن حکیم کی ساتھویں سورہ مبارکہ ہے اس کی آیت 157 اس کے آغاز یہاں سے ہوتا ہے وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس کا جو رسول ہے نبی ہے اور امی ہے اب یہاں امی نبی کو کہا گیا تو صفات اپنے موصوف پر جا کر اپنے معنی متعین کرتے ہیں لفظ امی کا استعمال عام لوگوں کے لیے ہوگا تو انپڑھ کے معنوں میں ہوگا اور جب رسول اکرم کے لیے ہوگا تو اسی لفظ امی کے وہ معنی مراد لیے جائیں گے جو شایان رسالت ہیں امی کے ایک یہ ام سے ہے اور ام کہتے ہیں اصل کو مرکز بنیاد جڑ تو امی ہیں رسول اکرم کی کائنات کی تخلیقیں اول ہیں یوں امی ہیں آپ ہر حسن کی ہر علم کی ہر محاسن انسانی کی آپ جڑ ہیں یوں اس مفہوم میں رسول اکرم امی ہیں ورنہ آپ اندازہ لگائیے اللہ تعارف میں ترتیب کے استعمال کر رہا ہے رسول نبی الامی تو کیا یہ مراد دی جائے گی کہ یہ رسول ہیں اور انپڑھ ہیں اور نبی ہیں رسول نبی الامی یعنی رسول نبی اور امی یہ تینوں عظمتیں رسالت بیان ہو رہی ہیں تو رسول کا امی ہونا وہ جڑ ہونے کے معنوں میں ہے اصل ہونے کے معنوں میں ہے کہ مخلوق کی جڑ مخلوق کی اصل وہ سرور کون و مکہ کی ذات ہے کہ اولے تخلیق ہیں اولو ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا اس مفہوم میں امی ہے تو جب ہم حضور کی مطالق بات کریں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ لفظ کس کے لئے استعمال ہوا ہے اور اس لفظ کی اگر کئی معنی ہے تو پھر موصوف دیکھ کر معنی کا انتخاب کر کے پھر اطلاق کریں بہت خوب میں اس بات تک پہنچا جیسے مکہ مدینہ ام القرآن ہے جیسے قرآن امہ کتاب ہے اول کتاب ہے اس طرح حضور امی ہے اس کا ملب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے لاعلم ہے یا انپڑھ ہیں یا آپ نے بہت خوبصورت بات کی یعنی وہ مزدر ہیں یعنی وہ بنا ہیں بنیاد ہیں مگر مولانا صاحب فیضر امان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں تو اس چیز آپ جانتے ہیں کہ میں دعصب یا فرقہ واریت کے نگاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ جانتا ہوں کہ کوئی عالم بازکات دانستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا غیر دانستہ الفاظ چلے جاتے ہیں مگر یہ معاملہ اتنا پیچیتا ہے کہ ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے بجائے یہ کہ ہم کسی پر غستاک کا ٹھپا لگا دیں اور بجائے یہ کہ ہم اس چیز کو بہت معمولی سمجھیں کوئی بات نہیں حضور کی بات ہو گئی نہیں نہیں بات بہت خرطناک ہے غلط بات ہے خوشیز بات کی کہ اس کی معافی بھی مانگی گئی ہے مگر یہ معاملہ کیا ہے کہ قرآن میں غلطیاں ہیں آج بھی ہیں غلط گرامر استعمال ہوئی ہے قرآن میں یعنی ہم ایرر اور مسٹیکس دیکھ سکتے ہیں قرآن میں یہ ربطالعہ کی کتاب نہیں ہے عویس ربانی صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک ہے اسی طرح قرآن مجید بھی ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذاتِ اقدس پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی مکی نہیں بیٹی اللہ نے آپ کو اتنا بیائیب بنایا ہر عیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہے اس اومت کے لیے کہ اگر آپ پوری کائنات پر نگاہیں دڑھائیں تو آپ کو استاد نظر نہیں آتا اور استاد ایسا ہے کہ سالی کائنات شاگرد ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شریف ایسے ہیں کہ پوری زندگی کسی کو اگری سے اشارہ بھی نہیں کیا اور بہادر اتنا ہے کہ اکیلا غزبہ ہنین میں کڑے ہو کر کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے کیا کہنا اور معصوم ہے سبحان اللہ اسی طرح قرآنی مجید جو ہے نا قرآنی مجید وہ ہر قسم کی خواہ گریمر کی غلطی آؤ قرآنی مجید گریمر کے تابے نہیں ہے بلکہ قرآنی مجید بلکہ قرآنی مجید بلکہ قرآنی مجید بلکہ قرآنی مجید یہ تابے نہیں ہے قرآنی مجید کا تابہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو باتیں کیے میں آج بلکل واضح طور پر کہتا کیونکہ ان کی یہ باتیں بھی غلط تھی جو گفتگو انہوں نے کی وہ غلط گفتگو تھی وہ انتہائی بری گفتگو تھی جو انہوں نے کی لیکن اب انہوں نے معافی مانگ لی ہے رجوع کر لیا ہے قرآنی مجید کے اندر عام لوگوں کے توبے کی شرائط بھی ہے اور مولیوں کے توبے کی شرائط بھی ہے دونوں کے علیت علیت شرائط اللہ نے بیان کی ہے سورہ آلی امران کے اندر اللہ نے عام لوگوں کے توبے کی شرائط بیان کی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَسْلَحُوا عام انسانوں سے اگر گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو وہ کیا کریں گے توبہ کر لیں کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے اور نمبر دو واصلو اپنی اصلاح بھی کر لیں اس غلطی کو کیا کر لیں ٹھیک کر لیں لیکن عالم کی جو توبے کی شرائط ہیں وہ تین شرائط ہیں وہ تین شرائط ہمارے عدر الشیخ القرآن محمد طیب صاحب دنیا کے سب سے بڑے درست قرآن کے مفسر ہے انہوں نے یہ سورہ بقر کی آیت میں یہ بات بیان فرمائی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَسْلَحُوا وَبَيَّنُوا توبہ بھی کر لیں اپنی اصلاح بھی کر لیں اور پپلک کے سامنے بیان بھی کر دیں کہ بھئی یہ میں نے غلط کے دیا تھا تو تینوں پر عمل کر چکا ہے تو لہٰذا میرے خیال میں اس معاملے کو اب ختم ہونا چاہیے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ ارتس بھرگاہِ رسالت وہاں پر تو اتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ قرآن نے صحابہ اکرام کو کہا جہاں میرا نبی موجود ہو وہاں بلند آواز سے گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں اگر کسی نے کر دی تو انتہبت آمار ہوں میں اللہ تمہارے تمام آمار ضائع کر دوں مفتی طارق مصود صاحب کو آہندہ بھی احتیاط کر دینا چاہیے اور میں ایک اور جملہ بھی یہاں پر اگر آپ کی اجازت تو تویٹ کر دوں یہ مولانا منظور مہنگل صاحب کو بہت احتیاط کر دینا چاہیے اس کو بہت احتیاط کر دینا چاہیے یا اپنے نجیم مجلسوں کو تو چھوڑ لے یہ عام میفلوں میں بھی ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں تو یہ میڈیا کا دور ہے تو اس میں بہت محتاط ہو کر بندہ گفتگو کر لے مسلکوں کی بات نہیں ہے اسلام کے لیے مسلک آپ کو مفتی طارق مصود صاحب کو کوئی ایک مسلک کے ساتھ نہیں کر دے بلکہ یہ اسلام کا ایک نمائندہ ہے عام میڈیا پر آ کر بات کرتے ہیں تو ہماری گفتگو سے غیر مسلموں کو کوئی فائدہ نہ پھول جائے بہت کو بہت کو بہت کو مجھے خوشی ہوئی اس بات کی میں علامہ صاحب کے طرف آتا ہوں یہی سوال لے کر اب آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں کہ حضور کی ذات اکرامی جو بے نظیر ہے اور بے مثل ہے اور ساتھ ساتھ پھر قرآن کا ایررمنٹکس بسٹیک کا ہونا اور پھر تیسرا حصہ یہ بھی لے لے کہ اگر اس طرح کی گفتگو ہو جائے تو کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحیم مستحیم دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی روکنے کے لئے قرآن نے بھی ایک پولیسی دی جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کیا ہے کہ ہم رسالت باپ کو کیا سمجھتے ہیں جب ہم نے رسول کو ہی نہیں سمجھا تو پھر جو ہمارے من میں آئے گا جو ہمارے ذہن میں آئے گا جو ہمارے دباغ میں آئے گا وہ زبان کے رسنے سے باہر آ جائے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے خود ذاتِ اقدسِ خطبیِ مرتبت کو سمجھنا ہے ابھی حوالہ دے چکے مقتی صاحب قرآن نے کہا خبردار میرے رسول کی آواز پر آواز بھی بلند نہ کر دوسرہ خبردار میرے رسول کے آگے بھی مت چلو آگے نہ بڑھو یہ تیسی بات چوتھی بات تیسی بات یہ ہے کہ رسول کا جو اسٹیٹس ہے جو مقام اور مرتبہ ہے میرا رسول جو کچھ بھی کہتے ہیں جس رسول کی شخصیت کو جس رسول کی ذات کو قرآن نے میں نے پہلے کہا کہ آیتوں کے جھرمت کے حسار میں رکھا ہوا ہے اس رسول کے لیے جب انسان گفتگو کرے افسورس کی بات ہے آواز بھائی کہ دنیا عالم میں یہ روش آپ کو کہیں نہیں ملے گی کسی بھی مذہب و مصلق میں یا کسی بھی دوسری جگہ پر آج تک کسی بھی دیگر رسول کی امتوں نے کبھی بھی اپنے رسول کے لیے ہیں کی احانت نہیں کی کبھی توہین نہیں کی آپ یہودیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ عیسائیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں دیگر جن کے آثار ملتے ہیں ہاں جو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تھے ان کا تو شیوہی یہ ہے کہ وہ تو توہین کریں گے لیکن جو صاحبان ایمان تھے انہوں نے آج تک اپنے رسول کی کسی بھی کمزوری اس لیے کہ رسول کمزور ہی نہیں ہوتا اس فلسفے کو کیوں نہیں سمجھتے بہت خوب پھر تم کون ہوتے ہو جس کی پوری زندگی کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر کے اور اتنا محفوظ کر دیا کہ ایک لاکھ تیس آزار نو سو نینانوے نبی خود محتاج ہیں اسمت رسالت معاق کے رسالت معاق کی اسمت سے انہیں جو ہے وہ اسمتیں ملی ہیں انہی کا صدقہ ہے رسالت معاق کے علم سے انہیں علم ملا ہے رسالت معاق کی عزت سے انہیں عزت ملی ہے جب تمام مرکز و محور منبا خود ذات مصطفیٰ ہے تو ایسی شخصیت کے لیے ایسا شخص جو امتی بھی کہلوا رہا ہو کلمہ بھی اسی رسول کا پڑھ رہا ہو اور پھر جملے بھی ایسے کہہ رہا ہو یعنی عام انسان بھی جے جائے کے دیکھیں ایک حدیث ہے جب عالم فاسد ہوتا ہے نا تو عالم فاسد ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوٹی سی بات لے کے اس کو جو ہے ہم آگے گزر جائیں ایسا نہیں ہے اسی لیے کہتے ہیں موت العالم موت العالم جی تو اس وجہ سے عالم کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ بولے جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ مومن کی فراست سے بچو اور مومن وہ ہوتا ہے جو سوچ کے بولتا ہے اور غیر مومن بول کے سوچتا ہے یہ فرق ہے آپ صاحب علم ہیں آپ کو کم سے کم بولنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچنا چاہئے کہ میں کس شخصیت کے اوپر گفتگو کر رہا ایک ہوتی ہے سبقت لسانی ایک ہوتا ہے انسان پتہ نہیں کس زوم میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے محتاط ہو جاتا ہے ہم بھی خطابت کرتے ہیں مجالس پڑھتے ہیں ممبر پہ جاتے ہیں گفتگو کرتے ہیں کبھی ایسی سوچویشن بن جائے تو اسے فوراں کور کرتے ہیں فوراں کور کرتے ہیں سبقت لسانی اور ہوتی ہے پری پلین اور ہوتا ہے یہ جو بار بار گستاخیاں بار بار اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہے جو اسے مسلسل یہ چیزیں کہلوا رہا ہے اگر انسان محتاط ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے سہون ہوا ہے تو وہ فلف اور یہ کیا ہے کہ ایک پریشر گیا تو اب آپ کو معافی بھی نظر آ رہی ہے توبہ بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ کو توبہ کرنے ہوتے تو آپ پہلی فلیٹ پکڑ گئے مدینہ ہوتے آپ روزہ رسول پہ جا کے ٹکرے مارتے ہیں وہاں جا کر معافی مانگتے ہیں قرآن کو اپنے سر پہ رکھ کے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں جب پریشر گیا عوام کا تو اب آپ نے ایک بیان دے دیا یا ایسی ہے جیسے گورنمنٹ کے خلاف کوئی بیان داو دیا جائے پریشر کی وجہ سے گورنمنٹ کی جانب سے پریشر آئے تو کوئی سیاسی جماعت کا بننا جو ہے وہ کر دے ایسا نہیں ہونا چاہیے خدا کے لیے جب قرآن کے لیے کہہ دیا کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کی اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو کس کے اندر جو رہا تھے کہ وہ قرآن سے غلطیاں نکالیں یعنی آپ قرآن کی آیتوں کو آیتوں پہ آیتوں کو جھٹلائے جا رہے ہیں وہ قرآن کہتے کہ باطل نہیں اس کے آگے سے آسکتا ہے نہیں اس کے پیچھے سے آسکتا ہے پھر کہاں سے غلطیاں آگئے اور وہ رسولِ گرامیِ قدر کے تمہارے پاس قرآن بعد میں آیا پروردگارِ عالم نے قلبِ مصطفیٰ پہ پہلے قرآن کو نازل آ رہا ہے اس کے اندر آپ غلطیاں نکالیں گے تو یہ چیزیں سوچنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے عالم تو شیطان بھی تھا تو اگر چار لفظ پڑھنے سے آپ کو عالم متصور کر رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ابلیس اگر آپ عالم ہیں تو آپ کے اندر حلم ہونا چاہیے بردباری ہونی چاہیے جو میرا محمد کہہ رہا ہے آپ کا تو آپ کا پورا اسلام ہی میرے محمد کے جملوں پر ٹکا ہوا ہے افسورس کی بات ہے میرا محمد کہہ دے کہ یہ میں نقل کفر نہ باشد میں جملہ کر رہا اللہ کا رسول کہہ دے کہ یہ انسانی کتہ ہے کسی کے اندر جرت ہے کہ میرے رسول کے الفاظ کو چیلنج کرے جس رسول کی زبان پر پوری کائنات کا دار و مدار ٹکا ہوا ہے اس رسول کی شانِ اقدس میں گفتگو کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس عظیم المرتبت ہستی کے لیے لبکشائی کر رہا ہوں مفتی صاحب یہ تو ایک پہلو ہے جس جگہ پہ ہم آکے رکھے حضور کی ذاتِ گرامی کے حوالے سے تو تمام علماء نے یک زبان یہ کہہ دیا غلط ہے جملہ واپس ہونا چاہیے دوسرا اسٹیج جو میں چاہتا ہوں کلیر ہو جائے قرآن کے حوالے سے کیا تصور کیا جا سکتا ہے میں جذباتی کو افتگو نہیں کر رہا کیا واقعا عربی لکھت میں پڑھت میں تحریر میں گرامر میں کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے گنجائش ہے آج کا عالم زیادہ جانتا ہے اس زمانے کے لوگ نہیں سمجھ سکے یہ ذرا واضح فرما دیں موسیقی